جی تو سروینٹس ہم بات کر رہے تھے پروپرٹیز سے مطالق اور ایمنٹس اور پروپرٹیز کو جو ہم رسکس کر رہے تھے پروپرٹیز جو ہے ہم کسی بھی کنٹرول کی دو طرح سے چینج کی جا سکتی ہیں تو پروپرٹیز کو اگر آپ نے چینج کرنا ہو یہ ہم کر کے بھی دیکھیں گے پھر فیلہ حال میں آپ کو تھوڑی کے لیے چیزیں تھوڑی سی بھی ساتھ کے ساتھ گائیڈ کرتا جا رہا ہوں دو طرح سے پروپرٹیز کو چینج کیا جا سکتا ہے پہلا طریقہ ہے بائی یوزنگ پروپرٹی وینڈو جیسے بھی ہم کر رہے ہیں یہ پروپرٹی وینڈو جو ہمیں نظر آ رہی ہے پروپرٹی وینڈو سے ہم کنٹرول کو چینج کر رہے ہیں پروپرٹیز کو چینج کر رہے ہیں اور دوسرا ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں بائی یوزنگ پروپرٹیز کو چینج کر سکتے ہیں اگر آپ پروپرٹی وینڈو سے چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہم کریں گے ڈیزائن ٹائم کے پر جب آپ اپنا اپنی اپلیکیشن جب آپ ڈیزائن کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوگی ایڈ ڈیزائن ٹائم جب آپ اپنی اپلیکیشن ڈیزائن کر رہے ہیں اس ٹائم اگر آپ نے پروپرٹیز چینج کرنی ہے جب آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ بٹن ہے اور بلٹن کا سائز بغیرہ تو ہم یہاں سے یوں بھی چینج کر سکتے ہیں میں ہم یہاں آپ کو دکھا دوں کہ میں آپ کو بٹن اس کا سائز یہاں پر یہ آ رہا ہے 75 اور 23 مطلب 75 اس کے x اکسس کی ویلیو ہے اور 23 اس کے y اکسس یعنی اس کے ہائٹ ہے اگر میں اس کو یوں ڈریک کر رہا ہوں تو دیکھیں اس کا سائز یہاں پر چینج ہو رہا ہے تو آپ ادھر سے بھی آپ چینج کر رہے ہوتے ہیں آپ یہاں سے بھی چینج کر رہے ہیں ایسے فار ایزمپل میں ہنڈرڈ بائ ہنڈرڈ سائز رکھنا چاہا رہا ہوں فار ایزمپل تو آپ یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں تو یہ ہم پروپرٹی وینڈو سے ہم چینج کر رہے ہیں تو پروپرٹی وینڈو سے ہم چینج تب کریں گے جب ہماری اپلیکیشن جو ہے وہ ڈیزائن موڈ میں ہم اپنی اپلیکیشن کو ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس ٹائم آپ جو ہے پروپرٹی وینڈو کو یوز کر سکتے ہیں دوسرا میتھڈ جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہم پاس بائی یوزنگ کوڈ یہ آپ کوڈ کے تھوہ آپ پروپرٹیز کو چینج کر سکتے ہیں اور کوڈ کے تھوہ اگر آپ پروپرٹیز کو چینج کرنا چاہیں گے تو وہ اوویسلی ڈیزائن ٹائم پر نہیں ہوں گی وہ رن ٹائم پر ہوں گی تو کوڈنگ کے تھوہ اگر آپ پروپرٹیز کو چینج کریں گے ایسے فار ایسیمپل کوئی کنٹرول ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ ڈیس ایبل رہے جب تک کہ ڈیزر اپنا ڈیزر نیم اور پاسفرڈ نہیں انٹر کر دیتا تو لاغن کا بٹن فار ایسیمپل ڈیس ایبل رہے جب وہ انٹر کر دے آپ اپنا ڈیزر نیم بھی دے دے پاسفرڈ بھی دے دے تو پھر لاغن کا جو بٹن ہے وہ اینیبل ہو جائے تو اس کے لئے پھر آپ رن ٹائم پر آپ اس کی پروپرٹی جو اینیبل کی پروپرٹی ہے اس کو آپ چینج کر رہے ہوں گے تو آپ پروپرٹیز آپ رن ٹائم پر چینج کر سکتے ہیں یا آپ ڈیزائن ٹائم پر چینج کر سکتے ہیں دو طرح سے چینج کیا جا سکتا ہے ساتھ ایک اور چھوٹی سی چیز میں ساتھ کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے پاس ونڈوز ایپ اپ ہیں یا گوئی پروگرامنگ جو ہے اس کو بنانے کے یا اس میں اپلیکیشن ڈیولپ کرنے کے ٹری مین سٹیپس ہوتے ہیں سٹیپس ٹو بیلڈ ونڈوز ایپ تین سٹیپ ہیں پہلا سٹیپ ہے کہ آپ نے اپنا یوزر انٹرفیس ڈیزائن کرنا ہے ڈیزائن ڈیزائن کرنا ہے ڈیزائن کرنا ہے ڈیزائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈریکن ڈروپ سے اور ان کے سائز وغیرہ جیسے فار ایزمپل میں یہاں پر ایک ٹیکس بوکس لگانا چاہ رہا ہوں چلو مجھے دو تین ٹیکس بوکس چاہیے میں نے دو تین ٹیکس بوکس میں لے لیا آپ دبل کلک کرتے رہیں گے تو یہ ٹیکس بوکس آپ کے فرم پر پلیس ہوتے رہیں گے اس کے بعد آپ ان کو کسی جگہ پر پلیس کر دیں مجھے اس طرح سے دو تین لیبلز آئیے تھے وہ میں نے لیبلز کو میں نے کر دیا جی کلک کر دیا تو لیبلز مجھے مل گئے اس طرح سے اس کے بعد میں نے ان کا کوئی فونٹ وغیرہ چینج کرنا ہے تو میں فارم کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور فارم کا فونٹ وہ میں چینج کر لیتا ہوں فارم پر سکسٹین بولڈ تو یہ میں پاس فارم کا سائز ٹیکس سائز وغیرہ فونٹ وہ چیزیں چینج ہوگی تو یہ ہم کر رہے ہیں اپنی یو آئی کو ڈیزائن کر رہے ہیں اپنے انٹر فیس کو ڈیزائن کر رہے ہیں انٹر فیس آپ لوگ سمجھتے ہی ہیں جانتے ہی ہیں انٹر فیس وہ بڑا ایک یوزر فرینڈلی سا ہونا چاہیے جس کو یوزر جو ہے وہ ایزیلی یوز کر سکے کمپلیکس اگر آپ نے انٹر فیس بنایا ہوئے تو آبیسلی یوزر کے لیے وہ چیز پرابلم کریٹ کرے گی تو آپ نے پہلا سٹیپ کیا کرنا ہے جی آپ نے اپنا یوزر انٹر فیس دیزائن کرنا ہے سیکنڈ سٹیپ کیا کرنا ہے آپ نے اس کی پروپرٹیز کو سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سیٹ پروپرٹیز آپ نے اپنی پروپرٹیز آپ نے سیٹ کرنی ہے جیسے یہ ہمارے پاس کنٹرول ہیں ان کے ٹیکس کیا ہوں گے جیسے یہاں تو لیبل 1 لیبل 2 لیبل 3 لکھا نظر آ رہا ہے بٹن 1 لکھا نظر آ رہا ہے تو ہم نے ان کو کیسے ہم ان کے پروپر ٹیکس وغیرہ دسپلے کرائیں گے تو یہ پروپرٹیز کو سیٹ کریں گے جیسے یہ لیبل ہے لیبل 1 ہے تو آپ پروپرٹی وینڈو میں آ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو وہ اس کے ٹیکس کی پروپرٹی نظر آ رہی ہوگی کہ اس کا ٹیکس میں کر دیتا ہوں جیسے فار اگزیمپل اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ یہ دوسرا لیبل ہے اس کا ٹیکس ہم کر لیتے ہیں سیکنڈ نمبر اور اس کا ہم ٹیکس کر لیتے ہیں ریزرڈ تو یہ میں نے پروپرٹیز کو چینج کر لیتا تھا یہ بٹن جو ہے بٹن کی بھی ہم پروپرٹیز چینج کر لیتے ہیں بٹن ون سے تو یوزر کو نہیں پتا لگے گا کہ بٹن ون کیا کام کرے گا تو ہم اس کے پر پروپر ٹیکس دسپلے کرواتے ہیں تو میں ہاں پر بٹن ون اور اس کے میں نے بٹن کو سیلیکٹ کیا اور اس کے ٹیکس میں میں آ گیا اس کا ٹیکس جو ہےPro berدة اس کا ٹیکس چینج کر لیتے ہیں نم نہیں چینج کیا میں نے نم کسی نہ کیا میں نے لیوز کا بھی نم نمنا نہیں کیا میں نے بٹن کا بھی نمنا نہیں کیا روی لیکن نیم جو ہے وہ آپ کی کوڈنگ میں یوز ہوگا انٹرنل جب آپ اس کو ریفر کر رہے ہوں گے کسی بھی کمپوننٹ کو کسی بھی کنٹرول کو تو اس کو ریفر کرنے کے لیے آپ جو ہے اس کا نیم یوز کریں گے یہ بہت اچھی اپروچ ہے کہ آپ جب پروپرٹیز کو سیٹ کریں تو آپ نیمز کو بھی پروپرلی سیٹ کریں بٹن ون کوئی پروپر نیم نہیں ہے ہاں اس کا نام آگر آپ رکھ دیں جس بٹن سام تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا تو کنونشن ہم یہ یوز کرتے ہیں سی شاپ پروگرامنگ میں کہ جو ہمارے کنٹرولز ہیں ان کے نیم سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم کچھ 3 کریکٹرز کا کوئی پریفکس لگا لیتے ہیں جیسے بٹن ہے تو بٹن کا نام ہم خالی سام نہیں رکھیں گے یا بٹن سام نہیں رکھیں گے بل کیس کا نام ہم رکھیں گے بی ٹی این سام یہ کنونشن ہے کہ آپ نے 3 کریکٹرز کا اپنے ایک پریفکس لگا لینا ہے نیم چینج کرنے تو لیبلس کے نیم چینج کرنے کے لیے آپ لبل سےا header ڈریکس款 اور یہ دوسری فیوڈٹ اے اس کا نام ہم کر رہے ہیں ڈریکسٹ set number اور پہ اس کا سو سائے تھرڈ اس کا نام ہم کر رہے ہیں txt result اس کے نام میں نے چینج کر دیا button کا نام چینج نہیں کیا button کا نام بھی ہم نے چینج کر دیا btn sum ہم نے کر دیا یہاں پہ آپ کو name نظر آرہے ہیں txt 1st ہے txt 2nd ہے txt sum result ہے ان کے نام ہم نے چینج نہیں کیا label کے نام ہم چینج نہیں کر رہے کیونکہ لیبل ہم نورمالی ہم کوڈنگ میں لیبل کو ہم ریفر نہیں کر رہے ہوتے ہیں یوز نہیں کر رہے ہوتے ہیں کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں اگر ضرورت ہو تو ریفر کیا بھی جا سکتا ہے اگر ایسی کوئی سیچویشن ہے تو پھر آپ بہتر یہ ہے بلکہ ضروری ہے کہ آپ لیبل کے نیم بغیرہ بھی چینج کر لیں ادھر وائز ہم لیبل کو ریفر اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ لیبل ہوں وہ ایک فکس سٹیٹک میسیج ڈسپلی کر آنے کے لیے یوز ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے ہم نورمل ہی ہمیں ان کو اپنی کوڈنگ کے اندر ریفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتے ہیں لیکن اگر پڑھ رہی ہے تو پھر آپ ان کو بھی نیم دینے ہیں آپ لبل اس کا نام کر لیں لبل ایک کا نامیں چینج کر دیں لبل تاکہ ان کے ضرورت نہیں ہے تو میں اسے چینج نہیں کر رہا تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ ہم چینج کرنا چاہے بھی تو کر سکتے ہیں نہ کرنا چاہے تو نہ کریں لیکن یہ جو ٹیکس فیلز وغیرہ ہیں یا جو بٹنز ہیں یا باقی وہ تمام کنٹرول جو یوزر سے انپٹ لینے کے لیے یوز ہو رہے ہیں لیبل دیکھیں انپٹ کے لیے یوز نہیں ہوتا لیبل جسٹ ایک میسیج ڈسپلی کروانے کے لیے یوز ہوتا ہے انپٹ کے لیے یوز نہیں ہو رہا ہوتا تو آپ انپٹ کے لیے جو بھی آپ کے کنٹرولز ہیں جیسے ٹیکس فیلز ہیں لسٹ باکس ہیں چیک باکس ہیں آپ پہ جتنے بھی کنٹرولز آ رہے ہیں آپ کے آپ کے پاس چیک باکس ہیں چیک لسٹ باکس ہیں کمبو باکس، ریٹے ٹائم پکر اور بے شمار کنٹرولز ہیں ہمارے پاس جو ہم یوزر سے انپٹ لینے کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کو آپ دیفنیٹلی آپ ان کے نیم دیں پروپر نیم دیں تاکہ کوڈنگ میں چل رہا ہوں کہیں پہ بھی آپ اس کو ریفر کر رہے ہیں آپ اسے یوز کر رہے ہیں تو ریفر کرنا آسان ہو تو یہ ہم نے کیا کام کیا ہمارا فرس سٹیپ اور سیکنڈ سٹیپ دو سٹیپ ہم نے پرفارم کر لیے کہ آپ نے اپنی یو آئی کو ڈیسائن کر لیا اور سیکنڈلی آپ نے پروپرٹیز جو ہیں وہ ریکوائیڈ پروپرٹیز جو ہیں وہ آپ نے سیٹ کر لیا اب تھرڈ سٹیپ آ جاتا ہے کوڈ اٹیچ کرنے کہ آپ نے اس کے ساتھ کوڈ کس طرح سے اٹیچ کرنا ہے تو ابھی جس میں آپ کو ایک اوورویو سا دے رہا ہوں تو ہم بڑا سیمپل سا کوڈ کرتے ہیں ایسا کہ آپ کو پتا لگی کیا ہوگا کہ ہم یہاں پر ایک سم کروانا چاہا رہے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کوڈ کریں گے اور کوڈ کس طرح سے اٹیچ ہوگا تو دیکھیں جیسے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس جو گوئی پروگرامنگ ہے یا آپ کے پاس جو وینڈوز پروگرامنگ جو ہے بسیکلی یہ ایوینٹ بیس پروگرامنگ ہوتی ہے اس میں ہم ڈیفرنٹ ایوینٹس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے کہ کلک ایوینٹ یا یوزر کوئی کی پریس کرتا ہے تو یہ ایک ایوینٹ ہے یا یوزر ماؤس کو موف کرتا ہے تو یہ ایک ایوینٹ ہے تو بسیکلی یوزر جب اپنی اپلیکیشن کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایوینٹس کو یوزر کرتے ہوئے وہ انٹریکشن کر رہا ہوتا ہے اب یہ جو ایوینٹس ہیں یہ اپلیکیشن کو رن کرنے کے لیے چلانے کے لیے ضروری ہیں تو جو سب سے common event جو ہمارا use ہوتا ہے وہ click event ہے جو buttons کے ساتھ use ہوتا ہے تو اگر آپ نے اس کے پر کوئی code کرنا ہے تو وہ code کرنے کے لیے اس event کے آپ آئیں گے تو آپ اس کے پر double click کر دیں جب آپ اس button کے پر double click کریں گے تو وہ آپ کو ایک اور window open کر دے گا اوپر اس کا tab یہاں پر آگیا ہے form1.cscs اور یہ اس کا ڈیزائن موڈ تھا form1.cs design یہ اس کا ڈیزائن موڈ ہے اور یہ اس کا code آپ کہنے کے mode ہے جہاں پر آپ کو موڈنگ آپ اس کی کریں گے اور اس میں اگر آپ آئیں تو یہاں پر آپ کو مختلف statement سے نظر آرہی ہیں اوپر والی چیزوں کے ساتھ آپ familiar ہیں یہ بھی آپ کی اپنی نیم اسپیس آرہی ہے یہاں پر کلاس بنائی ہے اس نے public partial class form1 extends form ایک کلاس اس نے form1 کی بنائی ہے جو form سے extend ہو رہی ہے ایک partial class partial class basically ہم اس کلاس کو کہتے ہیں جس جو آپ کی کلاس ہے وہ multiple different files کے اندر الگ الگ جا کے اس کے component save ہوتے ہیں لیکن جب run کرتے ہیں تو وہ run کرتے وقت وہ ان تمام vlz کو combine کر اس کی اسمبلی بنتی ہے تو یہ ہماری partial class کلاس выполnات مہتے ہیں وہ میں بھی بتاتا ہوں یہاں پر partial class جو اس سے پہلے آپ نمی سے gava اس کے بعد ہمارے پاس form1 یہاں سے پتا لگ رہا ہے کنسٹرکٹر ہے ایک function call ہو رہا ہے ایک method call ہو رہا ہے initialize component method ایک method call ہو رہا ہے اسی method کو بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے تو سیبا جب میں نے double click کیا تھا میں ایک دفعہ پھر سے double click کرتا ہوں اپنے اس button کے اوپر تو وہ مجھے اپنے اس code کے اندر لے کر آیا private wide btn sum underscore click یہ basically کیا ہے یہ ایک event handler ہے یہ btn sum ہمارے object کا نام ہے اور underscore click اس کا event ہے کہ آپ اپنے اس control کے click event پر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ جب user اس button پر آ کے click کرے تو کون سا action perform ہو کیا کام ہو تو اس کے لیے پہ آپ یہاں پہ جو بھی code کرنا چاہے آپ کر دیں ایسے سے پہلے ایک بڑا simple سا کام میں کرتا ہوں میں ایک message box display کروا لیتا ہوں تو message box display کروانے کے لیے آپ پہ ایک built-in class ہے message box dot show اس کا method ہے static method ہے اور اس کے پر میں ہاں پہ ایک method statement پہ رکھ رہا ہوں hello world دیکھے یہ میں نے button sum کے click event پہ کیا اسے بعد میں اپنی application کو میں run کر رہا ہوں یہ میری application run ہوگی بھی فلاحال میں نے sum کا کام تو نہیں کیا میں نے button کے اوپر ایک message box display کروایا ہے جیسے میں اس کے اوپر click کر رہا ہوں تو hello world کا message مل رہا ہے تب تک میں اس پہ click کرتا رہوں گا تو اس کا event click event trigger ہوتا رہے گا اس button کا نام تھا na button sum میں نے رکھا تھا naam btn sum اور underscore click event پہ جو ہے وہ میں کام کر رہا ہوں تو جب تک میں click کرتا رہوں گا اس کا click event perform ہوتا رہے گا آپ چاہیں تو آپ یہ کام click مطلب mouse کے ساتھ نہ بھی کریں آپ آپ اپنے keyboard کو بھی use کر سکتے ہیں آپ keyboard کا جو ہے وہ enter key کا button press کریں جب اس کے پر control آ جائے تو یہ ہی سمجھا جائے گا کہ جیسے آپ نے mouse کے ساتھ click کیا تو یہ اس کا click event کے اوپر ہم نے code کیا اب ہم نے کرنا تو sum ہے تو ہم sum کا code کر لیتے ہیں تو اس کو جو ہے ہاں remove کر دیتے ہیں تو sum کرنے کے لیے جس طرح پہلے اس طرح سے کہ وہ variables آئیں ہوں گے تو variable لینے کے لیے میں ہاں پر integer variables میں لے رہتا ہوں جیسے کہ normally لے جاتے ہیں num1 num2 and sum ایسے بار میں کہتا ہوں کہ num1 equals to اب مجھے value get کرنی ہے جو پہلے text field کے اندر لکھی ہوئی ہے وہ میں num1 کے اندر ڈالنا چاہتا ہوں جو کچھ یہاں لکھا ہے user نے num1 میں آجائے جو کچھ یہاں لکھا num2 میں آجائے اس کے بعد میں سم کرلوں num1 num1 equals to اور میں نے کیونکہ text fields کے نام txt سے start کیا تھے اب میرے لئے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے جیسے میں tx میں لکھا تو سارے کے سارے text field مجھے نظر آگئے اگر آپ نے ان کے نام change نہیں کیا ہوں گے تو پھر problem ہوگا code کرتے والے اس لئے بہتر approach یہ ہی ہے کہ آپ ان کے proper names تو میں نے ہاں پر لکھا num1 equals to txt first number dot text یہ تیکس کی ایک property ہے آپ کو اس کے icon سے پتہ لگ رہا ہو کہ ایک property ہے تو آپ property کو use کر رہے ہیں assignment operator کی right hand side کے اوپر یہ بات ہے میں نے آپ کو بھی detail کے اندر بتائی ہوئی ہے تو جب آپ اپنی property کو assignment operator کی right hand side پہ use کرتے ہیں تو بسکلی مہا سے جو get والا block جو ہے وہ execute ہو رہا ہوتا ہے جی تو یہ ہم نے ہاں پہ کام کر دیا لیکن ابھی وہ error دے رہا ہے آپ لوگ error کے ساتھ familiar ہیں پہلے بھی ہم نے error face کیا ہے cannot implicitly convert type string to int basically جو کچھ بھی text field کے اندر لکھا ہوا ہے وہ ایک string format میں ہے لیکن جب آپ اس کو variable کو assign کر آ رہے ہیں وہ variable آپ کا integer type کا ہے تو implicit type casting perform نہیں ہو پا رہی اس کے لئے ہم یہاں پہ explicit type casting کرنی ہوگی تو میں ہاں پہ convert کی class پہ use کروں گا convert or to int اب integer different type پہ یہ بات بھی ہم نے پہلے ڈسکس کی ہوئی ہے size ان کا different ہے 16 bit بھی ہے 32 بھی ہے 64 بھی ہے 32 بھی ہے وہ ہم use کرتے لیتے ہیں اور اسی طرح سے میں num 2 کے اندر value لے لیتا ہوں convert or to int 32 اور اس کے بعد ہمارے second text field ہے ہمارے text second number text text لازمی لکھیں اس کے اندر لکھی value مل رہی ہوگی اس کے نام سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملنا اس کے اندر والی value میں اس کے text property سے ملے ہی اب ہم اس کو sum کر سکتے ہیں num1 num2 اور ہم اسم کو ڈسپلے کروا لیتا ہوں third field کے اندر اس کے نام میں رکھا تھا txtresult.text اور sum اب پھر وہ یہاں پر آپ کو error دے گا کہ sum جو ہے وہ ہمارے پاس integer ہے اور اس کے انٹیجر کو implicitly string میں convert نہیں کر پا رہا تو نہیں کر پا رہا تو کل مسئلہ نہیں ہم convert class کو use کرتے ہوئے یہ کام ہم explicitly کر دیتے ہیں to string ٹھیک ہے تو یہ ہم نے بڑا ایک سمپل سا code کیا ڈسپلے کروا دیا تو اس طرح سے آپ ایک سمپل تھی ڈسپلے کروا دیا ڈسی ایپ جس کے اندر آپ greek components کو آپ use کر رہے ہیں وہ کرتے ہوئے آپ بنا سکتے ہیں باقی جو ہے وہ میں ایک next video بنا کے پھر اس کے اندر میں اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ ویڈیوز کا size جو ہے وہ بہت دانا بڑھے اور اپلوڈنگ میں جو ہے وہ آسانی لے تو باقی نیکس ویڈیو کے اندر